ملتان سے واپس آتے ہی ماں جی نے مجھے بتایا کہ ہمارے گھر ایک نیا مہمان آیا ہے اور آپ بھی ان سے ملیں تو مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ کون آیا ہے مجھے تھا کہ کوئی ویسے ہمارے گھر مہمان آیا ہوگا تو ماں جی مجھے وہاں سے لے کے آئی ہے کیچن سے اور مہمان سے ملوایا تو میں نے سوچا ابھی تو رات ہو گئی ہے تو میں کل اپنی فیملی کو اپنے مہمان سے ملواوں گا اور مہمان ہمارا کون ہے جی ہمارے اس پودے پر شہد آ کر بیٹھا ہے اسلام علیکم میں شوی مہرزادہ آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں سب خریے سے ہوں گے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں یہی رہا ہمارا مہمان اور سردی کی وجہ سے وہ یہاں چھپ کے آگے بیٹھا ہے کیونکہ اس کے پودے جو یہاں وہ کافی زیادہ گھنے ہیں اور باقی جو آج گل درخت ہیں وہ سارے اپنے پتے گرا رہے ہیں تو اسی لیے ان درختوں کو چھوڑ کر وہ یہاں پر آ کے بیٹھ گیا کیونکہ یہ پتے اپنے نہیں گرا رہا تھا ہمیں کچھ سپیشل بنانے والے ہیں اور ایسن مجھے بلانے کے لیے آیا ہے کہ ہم ایک ساتھ بناتے ہیں بچے آج گل چھوٹیوں پہ ہیں اور فرمائشوں پہ فرمائشیں کر رہے ہیں اور میں بھی بچوں کی طرح ہی ہوں میں بھی ان کا ساتھ دیتا ہوں کہ آج ہیں ہو جانا چاہیے جو چیز دل کو اچھی لگے وہ کر دینی چاہیے آرہ ہم جا رہے ہیں آپی کے گھر جانور ڈر رہے ہیں اور ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ آج ہم کچھ سپیشل بنا رہے ہیں اور آج جو بنے گا آپی کے گھر بنے گا آپ الگود بوائل کر رہے تھے ایسن جو ہے وہ یہاں پر کچھ کر رہا تھا پہلے پھر کہتا ہے آئیں ہم مل کے کرتے ہیں آئیں ہم مل کے کرتے ہیں آئیں پلیٹ اتاریں کسی کپڑی سے اتارنے گا تو ہم کیا کر رہے ہیں آلو بوائل کر رہے ہیں اور اکی ہے اب آگ جلانے آپ کا کام ہے باقی تھوڑے کام میں کرتا رہوں گا کچھ آپی سے ہیلپ لیتے رہیں گے کہ کیا کیا ہمیں کرنا ہے جتنا کام ہمارا کرنے کا وہ تو ہم کریں گے ایسن کا دل کیا جی کہ آلو والے پروٹھے بنانے ہیں تو بنانے ہیں آلو بوائل کر رہے ہیں اور باقی جو کام وہ آپ ہی کریں گے ہم صرف دیکھیں گے کہ کیسے بنتے ہیں آلو والے پروٹھے ایسن کی آلو یہاں پر بوائل ہو رہے ہیں اور ابھی ہم جا رہے ہیں اپنی سبزی میں وہاں سے ہم نے سبز دھنیاں اور ہور کی شرپٹنی ہمارے باقی سارے جانوار مجھے جانتے ہیں بس ایک یہ نہیں جانتے اس لئے یہ ڈر جاتی ہے یہ ڈر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے اپنا بند ہے سمجھا رہی ہے یہ ہمارا بھونو یہ ہزیفے والا بھونو نہیں ہے یہ سیرت ازہرہ والا بھونو ہے ہم آئے ہیں اپنے سبزی میں اور یہاں سے ہم نے سبز دھنیاں توڑنی ہے یہ رہی ہے ہماری سبز دھنیاں حیثن بھوکے ہی توڑنی ہے یا پروڑنی ہے سبز دھنیاں ہم نے توڑ لی ہے فریش اپنے کھیت کی اور ہمیں یہ لیسن کی اوپر والے پتے چاہیئے کیونکہ یہ بھی میرے خال میں اس میں ڈالنے ہیں ان کا بھی کچھ ضائق ہوتا ہے لیکن یہاں سے ہم نہیں توڑ رہے جو سامنے ہم نے لگائی ہوئی ہے سبزی کیونکہ وہ کافی بڑے بڑے ہیں اور وہاں سے ہم شلجم بھی توڑ لیں گے وہاں سے توڑ لیں گے یہ بڑی بڑی ہیں ماشاءاللہ یہ نیچے سے ہم نہیں توڑیں گے کیونکہ نیچے ہمارا لیسن ہے یہاں سے اوپر اوپر سے ہم توڑ لیتے ہیں بھوک کے یہ نہیں کافی ہے زیادہ ہو جائیں گی دیکھیں آج ہمیں اپنی سبزی سے ایک بہت ہی پیارا پودا ملے اور اس کا ویسے ہمیں نام کرنے پتا یہ بلکل پھولوں کی طرح ہے اس کا اوپر جو ہے یہ بلکل پھول کی طرح ہے احسن کہہ رہا ہے مامو جان یہ پھول مجھے دے دیں میں جا کے اپنی ماما کو گفٹ کروں گا آپ جا کے ماما کو گفٹ کریں ہم اپنے شلجم اتار لیتے ہیں رپتے جو ہے وہ جانرور کو ڈالتے ہیں شاید اس کے ساتھ ہماری کوئی فریکنس ہو جائیں نہیں آپ کے ساتھ تو پہلے میری ہیلو ہائی ہے نا سارے نے کھا جاتے ہیں شلجم بھی کھا گئی ایک بہر نکالو اس کے اندر ہم نہ یہ مار کے دیکھتے ہیں بوائل ہوا ہے یا نہیں کچھے ہیں ابھی لگے رو اور ایسے نے جو پھول ہم سے لیئے ہیں ان کا انہوں نے گلدان میں بھی سجا دیا ہے اور اتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ اسے بہت سے قدرت کی بنائی ہوئی ایسی چیزیں ہیں جن میں ہم غور ہی نہیں کرتے اور یہ ہمارے کھیت کی گندی بوٹی ہے اور جس بوٹی کو ہم گندی بوٹی کہتے ہیں اللہ تعالی نے وہ بوٹی بھی کتنی خوبصورت بنائی ہے ساری بیٹھا ہے کیونکہ یہ بوائل ہو چکے ہیں یہ بوائل آلو کھا لینے پروٹھے ران دینے یہ پروٹھے کھانے ہیں پروٹھے ہی کھانے ہیں ہم آلو لے کے جا رہے ہیں ایسن کی نانوما کے پاس مانجی سے ہم بنوائیں گے اس کا مسالہ کیونکہ مسالہ تو بنانا نہیں آتا ہمیں یہاں پر ہمارے بن رہے ہیں مسالہ اور ہزیفہ ہمارے لے کے آیا ہے گنے کہاں سے لے کے آئے ہو ہزیفہ کیمرہ جہاں دیکھتا ہے وہیں رکھ جاتا ہے کہ میرا فوٹو آنے والا ہے ایک میں لے لوں یہ دیکھیں آپ چھوٹے ہو یہ چھوٹا آپ کا میں بڑا ہو بڑا میرا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں ٹھیک میرے خیال میں موڈ بتا رہا ہے یہ لے آجے یہاں پر آلو چھیلے جا رہے ہیں اور مانجی نے یہ ہمیں مرچ دھنیا وغیرے کے کٹائے کر کے دی ہے سبز مرچ دھنیا اور یہ وہ ہم نے جو لیسن کے پتے لیے تھے تو ایسن کی ہم ڈیوٹی لگاتے ہیں ان کی کٹائی کریں ٹھیک ہے گنہ چھوڑ دے ابھی یار بعد میں کھا لینا پراؤٹے کے بعد گنہ کھانے کا مزہد ہوتے ہیں یہ اتار لے اور یہ سب کچھ ہم نے آپ کو دکھا دیا ہمارا ریبٹ جو ہے وہ یہاں پر گاجنیں کھا رہے ہیں ازیفہ ریبٹ اب خرگوش ہو ازیفہ تینوں پتہ لگے بھی کھاونا کیڑا مشکل ہند ہے علو ہم نے چھیل لیے اور مسالہ بھی ہمارا تیار ہو رہے دھنیا وغیرہ کے جو ہے ہم نے اچھے سے رگڑائی کر لیے اور اس کے بعد نمک اب کون سی ہے سرخ مرچ پیسیوئی نہیں چچریوئی دھنیا خوشک دھنیا بس رگڑو یہ والا مسالہ بین گیا اور اب اس میں صرف ہم نے آلو ڈالنے ایک ایک کر کے اچھا ماں جی کا حکم ہے پودر ایک ایک کر کے سٹیہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے مجھے اس پودر کا نام بتایا اور یہ بھی بتایا کہ اس کے بیچ سے تخم ملنگا بنتا ہے بنائیں گے انشاءاللہ ابھی تو یہ خوشک نہیں ماشاءاللہ مسالہ ہو گیا جی مکمل تیار اور اس کو ہم ادھر رکھ رہے ہیں جی پلیٹ میں ماں جی سے مسالہ ہم نے بنوا لیے اور پراتھے ہمارے بنیں گے آپی کے ہی کچن میں آپی کے کچن میں پراتھے اسی لیے کہ ہمارے اس کچن میں ایک اور ریسپی بن رہی ہے آپی ہمارے انتظار کر رہی ہوں گی کہ ماں جی سے مسالہ بنوانے گیا تھے اور واپس نہیں آئے تو ہمارے پراتھا بننے کا پروسس ہو گیا جی شروع مکھن ہمارے باس پڑے تو اس کو پہلے تھوڑا سا گرم کر رہے ہیں کیونکہ کافی زیادہ جمع پڑے ہیں اور آلو کا پراتھا بنانے کے لیے ایک پیڑا پہلے بنا لیا گیا ہے اس کے بعد دوسرا پیڑا بن رہا ہے ابھی ایسے بیٹا تو سڑ سے میں نے آر ملو بندے پہ ایسے ایسے جی میں نے تو شیندہ پہ فل گرم ہو ملی ڈاؤں گی ان دونوں پیڑوں کے درمیان میں ہم نے یہ لگا لیے مسالہ جو ہم نے بنایا تھا مکھن اب مکھن یہ دیسی گھی بن گیا ہے گرم ہو کے تبوے کے اوپر پہلے نے مکھن لگا لیے اور اس کے بعد اب جا رہے ہیں ہمارا پراثہ پراثہ بناتے ہوئے موہ سے پانی آ رہا ہے جب بنے گا تو کیسا ہوگا پراثہ ہمارا تیار ہو چکا ہے ماشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ مرحیم پہلی گر کی میری پراثہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے لپیٹ کے رکھتے ہیں کیونکہ ہم لینے جا رہے ہیں لسی ماشاءاللہ مزیدار لسی ہماری تیار ہے صبح صبح ہماری تیار کر کے رکھتی تھی چاکٹی کی لسی لسی اور اپنا پراثہ یہ لے کے جا رہے ہیں ہم اپنے گھر اور ماں جی کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے اپنا ناشتہ لے کر ہم گھر آگئے ہیں اور آج کے ہمارے ناشتے میں ہے آلو والا پراثہ اور ساتھ میں ہے چاٹی کی لسی اور گرم گرم پراثہ ماشاءاللہ اس طرح اس کے اندر کچھ مثالہ لگا ہوئے اور ساتھ میں ہے لسی بسم اللہ رحمہ ماشاءاللہ پراثہ کھائے مزہ آگیا بہت ہی مزہدار بنا ہوا تھا اور اس کے بعد لسی بھی ہمیں مل گئی صبح صبح اور مزہ آگیا ناشتے اور امید کتوں آپ کو آج کے ویلوگ پسند آئے ہوگا اگر ویلوگ پسند آئے ہو تو like and share کر دی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تو ملتی ہے next ویلوگ میں تب تک اپنا بہت خیار رکھے گا دعاو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ رکھے گا